موسیقی ٹکی ایس آن لائن لیسنز میں خوش آمدی میں آپ کی ٹیچر مصدرت المنتہا ہوں ٹکی ایس سینئر کمپس سے اپنا اردو کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سم لیں بیٹا آج کی اچھی بات سم لیں شیک سادی کا کول ہے جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑے ہو کر بھی تمیز نہیں سیکھتا ٹھیک ہے اپنے لیکچر کی طرف پڑھتے ہیں یہ آپ کی اردو کی کتاب بڑائے جماعت ہشتم جو کہ ہم سیونت اور ایٹ یعنی ہفتم اور ہشتم دونوں کو پڑھائیں گے کل ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تھا اس کا پہلا چپٹر تھا ہمارے پاس نظم تھی اور نظم کون سی تھی صفہ نمبر ایک کھولنے سب اپنی کتابوں میں نظم تھی حمد کلاس ایٹ تو میرے ساتھ پہلے سکول میں پڑھ چکی ہے سکس کے لیے میری اردو کی ٹیچنگ نیو ہے تو میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتی چلوں کہ کل جو لیکچر میں نے آپ کو یہاں پہ دیا تھا اگلے دن میں اس سے نیا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے کوششن پوچھوں گی تو یہ بات میں آپ کو کل لیکچر ختم کرنے سے پہلے بتا چکی تھی کہ پہلے کوششن آنسر سیشن ہوگا میں آپ سے دو اشار جو میں نے پڑھائی تھے یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے بارے میں آپ سے سوال کروں گی اور پھر آگے کی طرف بڑھیں گے تو بچے جب میں سوال پوچھوں تو یا تو آپ خود سے ہی ہاتھ کھڑا کر دیں یا پھر میں ون بائی ون آپ لوگوں کا مائک آن کروں گی اور خیر ضروری چیٹ سے بچے اشتناب کریں لیکچر کی طرف دہان دیں اچھے سے سنیں کہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو اچھا جی اب میں آپ کے ہاتھ کھڑا کرنے کی منتظر ہوں بچے کون مجھے پہلے شیر کی تشریح بتائے گا پہلا شیر ہے کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو ابت تک وہ ہے جلال تیرا سمپل سے مختصر سے الفاظ میں کوئی مجھے اس پہلے شیر کی تشریح بتا دے ورنہ میں خود آپ کا مائک آن کر کے آپ سے پوچھ لوں گی جس کو اس کی تشریح آتی ہے بچے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ میں ان کا مائک آن کر سکوں چلیں جی آپ کی طرف سے تو کسی کا ہاتھ ریز نہیں ہو رہا تو اس لیے میں خود ہی ون بائی ون سیلیکٹ کرتی جاتی ہوں فسی اپنا مائک آن میوٹ کر دیں پلیز فسی اپنا مائک آن میوٹ کر دیں کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے چلیں جی کیسے ہیں آپ فسی میں ٹھیک شکر اللہ کا بیٹا آپ چلیں مجھے پہلے شیر کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیس کا کیا مطلب ہے میں شیر دوبارہ پڑھ دوں آپ کے لئے نہیں میں مجھے نہیں آتا آپ کو نہیں آتا بچے کل آپ میرے لیکچر میں تھے یس میں میں تھا چلیں پھر میں بک نہیں ہوں میں وہ کل آ جائیں گی اچھا چلیں پھر اب آپ ایسا کریں کہ آپ بہت دھیان سے سنیں میں کسی اور سے کلاس میں یہی سوال پوچھنے لگی ہوں آپ بہت دھیان سے سنیں کیونکہ کل پھر میں یہ ایکسکیوز نہیں لوں گی کہ آپ کے پاس بک نہیں تھی حدیکہ میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے بچے خود کو انمیوٹ کر کے مجھے پہلے شیر کی تشریف سمجھائیں حدیکہ بچے مجھے پہلے شیر کی تشریف سمجھا دیں میں نے شیر میں شیر کہتے ہیں کہ جب یہ دنیا جانور کسی نہیں بنا ہوا تھا تب بھی ایک دات کی اللہ تعالی کی اور تب یہ سب کچھ پتم ہو جائے گا تب بھی ایک دات رہے گی ایکسیلنٹ حدیکہ ویری گوڈ کلپ فور یورسیلف بلکل صحیح جواب دیا ہے آپ نے اسی طرح آپ لوگ اگر لیکچر دھیان سے سنتے رہیں گے بچے تو آپ لوگوں کو بھی اگلے دن جواب معلوم ہوگا اچھا اب میں کس کا مائک آن کروں ساد وقاس ساد وقاس میں آپ کا مائک آن کر رہی ہوں بچے مجھے دوسرے شیر کا اسی طرح ایک لائن میں یا دو لائن میں مطلب سمجھا دے ہے آرفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتا ہر دل پہ چھا رہا ہے روبے جمال تیرا جو آپ کو کل اس شیر میں سمجھ آیا ہے بچے وہ مجھے ایک یا دو لائنوں میں سمجھا دے کہ ہم آگے بڑھیں میں مجھے یہ نہیں آتا آپ کو یہ نہیں آتا چلیں کوئی بات نہیں اب بھی دھیان سے سنیے گا آپ کی کوئی نہ کوئی کلاس فیلو ابھی اس کو سمجھا دیں گے اور میں یہ دوسرا شیر آگے بڑھنے سے پہلے دوبارہ سے سمجھا دوں گی بچے بہت اٹینٹیف رہے ہیں آپ لوگ کلاسز میں مزبہ میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں بچے مجھے دوسرے شیر کا مطلب تھوڑا سا سمجھا دیں مزبہ مزبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں بچے مزبہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں مزبہ کیا بچے آپ مجھے سن سکتی ہیں اپنا مائک انمیوٹ کر دیں چلیں آپ مزبہ اگر آپ کے مائک میں کوئی پرابلم ہے تو میں یہی شیر دوبارہ آپ توکوں کو سمجھا دیتی ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے بچے کل میں کسی کا ایکسکیوز نہیں لوں گی کہ میرے پاس بک نہیں تھی یا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا ٹھیک ہے آپ لیکچر کے اینڈ پہ بھی مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی شیر سمجھ نہیں آیا تو شیر نمبر دو ہے جی اشتیاق کون ہیں بچے یہ جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو بتا دے اوکی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے تو ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے شیر کو میں دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں ہے عارفوں کو حیرت عارف کہتے ہیں خدا شناس کو کل میں نے آپ کو مائنی لکھوائے تھے بچے خدا شناس لوگوں کو یعنی جو اللہ کو مانتے اور پیچھانتے ہیں ان کو کس بات کی حیرت ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی پیاری کائنات بنائی ہے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے انسان بنائی ہے چرند پرند بنائی ہے تو جب مسلمان یا مومن اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ دنیا اگر اتنی خوبصورت ہے تو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا ٹھیک ہے اور منکر لوگ کون ہیں بچے منکر لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کی ذات کا انکار کرتے ہیں جو اللہ کو ایک نہیں مانتے جو یا تو بالکل ہی کسی مذہب کو نہیں مانتے یا ایک سے زیادہ خداوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگ اللہ تعالی کی ایک ہونے سے انکار کرتے ہیں اب ان کو کس چیز کا سکتا وہ حیرت سے ایک دم سے ٹھہر جاتے ہیں حیران ہوتے ہیں کس بات پر کہ یہ دنیا یہ کائنات یہ کیسے بنی پھر یہ اتنی خوبصورتی اور اتنے کمپلیٹ نظام اگر ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہیں ہر سسٹم ہر طریقہ کار بہت اچھے طرح سے چل رہا ہے تو یہ کیسے چل رہا ہے اور جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا سا موبائل فون ہے اس کو بھی بنانے والی کوئی نہ کوئی کمپنی اور کوئی نہ کوئی انجنئر تو ہوں گے اس کے پیچھے تو پھر یہ اتنی بڑی دنیا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ شیر اب سمجھ آ گیا ہوگا اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی بچے پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے لیکچر کے انڈ پہ آپ سوال کر سکتے ہیں اچھا اب کل میں نے آپ کو کتاب کا بتایا تھا کہ کتاب میں آپ کے تیسرے اور چوتھے شیر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے انس کے دونوں مسٹرے ملا کے لکھ دیئے گئے ہیں پرنٹنگ مسٹیک ہے تو میں نے آپ کو درست اشار لکھوا دیئے تھے آپ کو اس کے لکھنے کے لیے ٹائم بھی دیا تھا جن کے پاس کتابیں نہیں بھی ہیں بچے وہ یہ اپنے پاس پیجز پہ کوپیز میں نوٹ کر لیں یا پھر اس کی سکرین شوٹ لے لیں کہ آپ کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم ان کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں تیسرا شیر ہے گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں گو حکم تیرا لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں تیسرے شیر میں صرف ایک ہی مشکل لفظ ہے یہاں یہاں کا مطلب ہے یہاں آپ اپنی کتاب میں یہاں کو انڈر لائن کر کے اس کے نیچے یہ معنی لکھ لیں بچے جن کے پاس اگر کتابیں نہیں ہیں تو وہ اس پیج کی بھی سکرین شوٹ لے لیں کہ جب آپ کے پاس کتابیں آ جائیں آپ لوگوں کی کتابیں آپ لوگ خرید لیں تو اس میں آرام سے یہ چیزیں تصویر میں سے دیکھ کے اتار لیں ٹھیک ہے چلیں اب شیئر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں پہلا مصرہ دیکھیں وہ حکم تیرہ لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں اب اس میں دو طرف اشارہ ہو سکتا ہے ایک تو کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں جو اللہ کی ذات کو ہی نہیں مانتے تو وہ اللہ کا حکم کیا مانیں گے کیا کوئی کافر یا نون مسلم جو ہے کیا وہ نماز پڑے گا یا روزہ رکھے گا یا اللہ کی عبادت کرے گا ہرگز نہیں ٹھیک ہے تو ان کی تعداد لاکھوں کروروں میں ہیں لیکن بچے بعض اوقات ایسے بہت سے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کا حکم ٹالتے رہتے ہیں کبھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو کبھی روزہ چھوٹ جاتا ہے اور اگر یہ بڑے بڑی چیزیں اگر ہم سے نہ بھی چھوٹے تو کبھی ہم چھوٹ بول دیتے ہیں ہنسی مزاق میں صحیح کبھی ایسا ہی کوئی اور گناہ کر دیتے ہیں کبھی والدین کا دل دکھا دیتے ہیں کبھی کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں کبھی استاد کے ساتھ مزبیہیو کر دیتے ہیں تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ نہ کریں ٹھیک ہے تو دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اللہ کا حکم ٹالتے رہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں مانتے لیکن دوسرے شیر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں لیکن ٹلانا ہرگز دل سے خیال تیرا تو باوجود اس کے کہ لوگ تیرا حکم نہیں مانتے لیکن ان کے دل میں یہ ڈر ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے جس کو ہم نے حساب کتاب دینا ہے اپنے اچھے اور بڑے ہر طرح کے عامال کا میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل کے تھو یہ بات سمجھاتی ہوں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتی ہوں کہ جیسے پانچ وقت کی نماز فرض ہے لیکن مجھ سے کسی ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی سستی کی وجہ سے میں کہتی ہوں تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لوں گی پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھے نماز پڑھے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے کیس میں اگر مجھ سے مخرب کی نماز چھوڑ گئی ہے تو اب میں نے آزان بھی سنی میرے گھر میں سب نے نماز پڑھی لیکن میں نے چھوڑ دی تو میرے دل میں وہ ایک چیز مجھے پنچ کرتی رہتی ہے کہ دیکھو نماز نہیں پڑھی نماز نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا نماز کے لیے لیکن نماز نہیں پڑھی ٹھیک ہے تو ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں خیال موجود ہوتا ہے اگر ہم کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ کا ٹال دیتے ہیں تو ہمارے دل میں خیال ضرور موجود ہوتا ہے جیسے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو یہ چیز آپ کو پنچ کرتی رہتی ہے آپ کو دل میں یہ بات چپتی رہتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا ٹھیک ہے اب شیر نمبر چار کی طرف بڑھتے ہیں شیر نمبر چار ہے پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پھیلا ہوا ہے ہرسو آلم میں جال تیرا بچی یہ تو آپ کو شیر سنتے ہی سمجھ آگئے ہوگا کہ اس شیر میں چھوٹی سی بات کہی گئی ہے اور وہ یہ ہے یہ چھوٹی سی بات ضرور ہے لیکن اس میں ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے دنیا میں اگر ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہلتا ہے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں ہم اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے ہم یہ کہیں کہ اس کونے میں چھپ کے اگر میں نے گناہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ سکیں گے یا اس کونے میں چھپ کے میں نے کوئی نیکی کا کام کیا تو شاید مجھے اس کا سواب نہ ملے کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے دیکھتے ہیں نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ تو آیت القرصی کے ترجمے میں ہیں ٹھیک ہے تو اس بات پہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی پکر سے نہیں بچ سکتا کیونکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نظر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دو اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے بچے اب پلاسٹ فائیٹ منٹس رہ گئے ہیں کلاس کے تو اس میں آپ لوگ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں الفاظ مائنی میں یا ان دو اشار کی یا پہلے دو اشار کی تشریح میں بھی اگر کسی کو مسئلہ ہے بچے تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں کیونکہ کل جب میں آپ سے لیکچر شروع کرنے سے پہلے پوچھوں گی تو پھر اس وقت مجھے کوئی نہ کہے کہ میں سمجھ نہیں آئی تھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے ان دو اشار کی تشریح میں تو بچے مجھ سے ابھی سوال کر لیں اچھا شیئر نمبر تین میں آپ کو پھر سے سمجھا دیتی ہوں گو حکم تیرہ لاکھوں یا ٹالتے رہے ہیں پہلے لفظ پہ لفظ تشریح دیکھ رہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے ٹالتے رہتے ہیں یعنی نہیں مانتے لیکن تلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا لیکن جب وہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا گناہ ہی ہے تو جب وہ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ نے ہمارا یہ گناہ یا ہماری یہ خلطی یا ہم نے یہ جو حکم نہیں مانا یہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا ہے اپنے پاس اور ہمیں قیامت کے دن اس بات کے لیے جواب دینا پڑے گا ٹھیک ہے حدیقہ آپ کو یہ شیئر نمبر تین کلیر ہو گئے بچے ٹھیک ہے فورت شیئر سنیں بچے پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہم اچھا کام کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز نوٹ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب ملے گا ہم برا کام کریں گے تب بھی قیامت کے دن ہمیں اس کی جو سزا ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے تو ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہم دنیا کے کسی کونے میں چھپ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ سکتے اب چاہے ہم اچھائی کریں یا برائی کریں ہم آزاد ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر طرف نظر ہے بچے ہر طرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم چھوٹی سے چھوٹی نرکی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتے ہیں اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے بچے آپ لوگوں کا اگر آپ لوگوں میں سے اور کسی کا سوال ہے بوئیز آپ میں سے کسی کا سوال ہے سیونتھ اور ایٹھ کے بوئیز تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں بچے کل پھر کوئی نہ کہے کہ میں سمجھ نہیں آئی جب میں کوئیسٹن آنسر کروں شاباش آپ کے پاس ابھی ٹو تھری منٹس ہیں جس کو سمجھ نہیں آئی مجھ سے سوال پوچھ لیں اچھے آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم صرف اگر شیر کی پڑھائی بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کہ اب مائی کون کرتی ہوں اور جس کو میں کہوں گی وہ اس کی ریڈنگ کرے گے ٹھیک ہے شیر نمبر چار شیر نمبر چار یہ ہے پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی یعنی اللہ کی پکر سے کوئی نہیں بچ سکتا بچے پھندے کا مطلب یہ جال اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ آپ اچھا کام کرتے ہیں اللہ تعالی اسے بھی نوٹ کر رہے ہیں آپ برا کام کرتے ہیں اللہ اسے بھی نوٹ کر رہے ہیں اور ان کے مطابق آپ کے عمال کے مطابق آپ کو آخرت میں اس کا یا تو عجر ملے گا سواب ملے گا یا اس کی آپ کو سزا ملے گی ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن اس جگہ پہ میرے گھر کے اس کمرے میں مجھے اللہ تعالی نہیں دیکھ سکتے تو میں اس کمرے میں چھپ کے یہ گناہ کا کام کر لوں یا جھوٹ بول لوں یا والدین سے بتمیزی کر لوں نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا ٹھیک ہے اللہ تعالی اس دنیا میں اگر میں اس وقت بول رہی ہوں ارد گرد لوگ چل پھر رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ لیکچر سن رہے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالی کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالی کی اس پہ نظر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک پتہ بھی اگر ہوا سے ہلتا ہے تو اس پتے کو ہلنے کا حکم بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی ملتا ہے خود سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اچھا جی اب میں لاسٹ ون منٹ ہے میرے پاس میں بس کسی ایک کم آئیکن کر کے اس سے ریڈنگ کروا لیتی ہوں ایمن ایمن بچے میں نے آپ کم آئیکن کیا ہے کیا آپ مجھے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی ریڈنگ کر کے بتا دیں گی ایمن خود کو انمیوٹ کریں ایمن خود کو انمیوٹ کریں بچے چلیں ٹھیک ہے اب کل میں ریڈنگ سیشن رکھوں گی کیونکہ اردو کی پڑھائی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو پڑھ کے نہ سنائے مجھے ٹھیک ہے اب بھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچے آج میں نے جو کچھ سمجھایا ہے پلیز آپ کے پاس ابھی ٹین منٹس ہیں نیکس کلاس سٹارٹ ہونے میں اس میں اس کو دو سے تین دفعہ پڑھ لیں آپ کے لیے یہ ریڈنگ فائدہ مند رہے گی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی